حضرت شیخ سعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معمون الرشید نے ایک لونڈی خریدی جو انتہائی خوبصورت اور خوبصیرت تھی معمون الرشید اس لونڈی کو خرید کر بے حد مطمئن تھا لیکن جب معمون الرشید اس لونڈی کے پاس گیا اور گفتگو شروع کی تو اس لونڈی نے انتہائی گرور اور نفرت سے اپنا مون دوسری طرف کر لیا بھلا بادشاہ کی مزاج پر یہ بات کیسے گران گزرتی آخر اس لونڈی کی حصیت بادشاہ کے سامنے چونٹی سے بڑھ کر کیا تھی وہ گصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس لونڈی کو اس گستہ ہی پر قتل کرنے پر امادہ ہو گیا لیکن پھر اس کا تدبر اس کے گصے کے آرے آ گیا اس نے نہائی تھی کہر علود نظروں سے دیکھتے ہوئے لونڈی سے اس کے اس طرح کا برطاؤ کا سبب پوچھا لونڈی نے نہائی صاف جواب دیتے ہوئے کہا اے میر المومنین آپ بلا شبا قتل کر ڈالیں لیکن مجھے آپ کی قربت پسند نہیں اب تو مامون کا گصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا لیکن وہ ایک بار پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا کہ اس گستہ ہی کی وجہ کیا ہے لونڈی نے سپارٹ لہجے میں کہا آپ کے موز سے نقابل برداشت بو آتی ہے جب مجھ سے ضبط نہیں ہوتی مامون کو اس سے پہلے کسی نے اس کی اس بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا بھلا کسی میں یہ تاب تھی کہ بادشاہ وقت کو اس کی کمزوری سے خبردار کرتا اگرچہ مامون کو اس وقت لونڈی کی اس جرات پر پہلے سے بھی زیادہ گصہ آیا لیکن وہ خاموش ہو گیا اور تحمل مزاجی کا ثبوت دیا شاہی طبیب سے اس نے بقائدہ علاج کروایا اور چند روز کے علاج کے بعد وہ بالکل صحتیاب ہو گیا اور اسی صاف بیان پر لونڈی کی اس نے بہت عزت کی کسی کی نصیحت قبول کرنا کڑوا تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں فائدہ بھی اپنا ہی ہوتا ہے